ایک شاعر ہے محمد علی فیضی دیکھا یوٹیوب کے ان کا پڑا ہوا کلام ہے اب محبت کو ساتھ جس کو جتنی آل آزرت سے محبت ہے گوش پاک سے جتنی محبت ہے جتنی مولا کائنات علی شیرِ خدا دامادِ پیغمبرِ خدا سے محبت ہے وہ اتنی محبت کے ساتھ بولے گا جی رگا کر صبحانہ غلامِ شاہِ بتہا ہوں غلامِ شاہِ بتہا ہوں تُو مجھ کو کیا سمجھتا ہے کیا بات ہے سبان علیہ السبان مزاہ جائے گا تلپ کے بولتے ہیں یا رسول اللہ غلامِ شاہِ بتہا ہوں تُو مجھ کو کیا سمجھتا ہے غلامِ شاہِ منگتا ہوں تُو مجھ کو کیا سمجھتا ہے درِ تقدیر حاضرہ کے حاضرہ کے نارِ تقدیر لیارِ رسالہ بس لگے آلہ حضرہ خاجہ کا ہندوستان فیضانِ غوثِ عاظم خطیبِ عاظمِ ہندوستان کیا بات ہے سبان درِ خاجہ درِ خاجہ کمگتا ہوں تُو مجھ کو کیا سمجھتا ہے اب یہاں شاہِ جو لوگ سرکار آلہ حضرہ سے پیار کرتے ہیں جی لگا کر کہتے ہیں یہاں رسول اللہ میں بچ پلے سے ہوں دیوانا شہے احمدِ رزا خان کا برے لی کا برے لی کا برے لی کا مجھ کو کیا سمجھتا ہے اور یہ شیر آرہا ہے اس شیر میں آپ لوگوں کو علی علی کہنا ہے جتنے لوگوں کو کہنا ہاتھ اٹھا کر ابھی بتائیں علی علی کہنا ہے سب لوگ محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ بولا میں شاہ بتہا ہو تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے بولا میں شاہ بتہا ہو تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے کہا شابیر نے کہا شابیر نے للکار کے شمریں لئی سن لے کہا شابیر نے للکار کے شمریں لئی سن لے علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر کا بیٹا ہو علی حیدر کا بیٹا ہو تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے علی حیدر علی حیدر علی حیدر Wright علی حیدر غیده muchísimo دلہ حیدر بگم آجدار تو محبت کے ساتھ بولتے ہیں غلوم شاہبت ہاں ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے میں ہوں غوشل برا اور سابر کلیر کم ستانا میں ہوں غوشل برا اور سابر کلیر کم ستانا کہ چھوچا پہ کہ چھوچا پہ میں مرتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے کہ چھوچا پہ میں مرتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور جی لگا کر ذرا محبت سے ساتھ بولتے ہیں یا رسول اللہ جو لوگ سیدے سالار مسود غازی سے پیار کرتے ہیں تڑپ کے بولتے ہیں یا رسول اللہ غلوم شاہ بتہاؤں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے ہے نسبت سیدے سالار سے پارس سے نسبت ہے ہن سوت سید سالار سے فارس سے الفت ہے مگر رزوی مگر رزوی مگر رزوی میں پاکا ہوں مگر رزوی میں پاکا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے مگر رزوی مگر رزوی میں پاکا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے غلام شاہ بتہا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے سبان اللہ ایک منقبت کا شیر ترب کے بول دیں یا رسول اللہ اور جی لگا کر بول دیں سبان اللہ غلام شاہ بتہا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے وہ جس نے پھار ڈالا شیری کو بغداد کے اندر وہ جس نے پھار ڈالا شیری کو بغداد کے اندر انہی کو تو انہی کو تو کا گوتا ہوں انہی کو تو کا گوتا ہوں انہی کو تو کا گوتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے غلام شاہ بتہا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے بابا بابا سبان اللہ سبان اللہ زنہ بابا زنہ شریف پڑھ لیں اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا کلمہ پڑھنے والو مقدس غوث پاک کی محفل کو سجا کر اپنے غوث کی یاد کو تازہ کرنے والو ریاقہ کا کلمہ پڑھنے والو حضور سے پیار کرنے والو ہم یہاں پہ آئے ہیں اللہ کے مقدس ولی حضرت شیخ الاسانی خطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ہم نے انہیں یاد کیا اور سرکار غوث پاک اپنے ماننے والو اور اپنے مریدوں کے ہاں پر تشریف لے کے جاتے ہیں بے شک بے شک سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید کسی بھی کونے سے دنیا کے مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کی مدد بھی کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ مدد کروانا ہے تو طلب کے بولیے یا رسول اللہ اپریٹر صاحب آواز ٹھیک ہے بہرحال کھینچ بگر نہیں رہا ہے لیکن آواز تھوڑی دب رہی ہے آواز ماشاء اللہ ٹھیک ہے آواز کھینچ نہیں رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے بہرحال تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دیں ٹھیک ہے آواز تھوڑی سی بڑھا دیں میرے آنکھاں کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ اللہ کوئی انداز میں اگر سننا چاہتا ہوں جو اس انداز کے لیے مجھے بلایا گیا آہا چمچتا ہوں مجھے کسی لیے بلایا گیا اللہ جو اس انداز کے لیے اگر کوئی انداز سننا آئے تو وہی محبت کی جوانی بھری آدائیں پسند کرتا ہوں میں جوان آدمی ہوں جوان لوگوں میں کتاب کرنے کی حمد ہم زندہ لوگ ہیں زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مشاء اللہ مشاء اللہ ہم بات کو چھوٹی بڑی نہیں ہے چھوٹی بات نہیں کی بہت بڑی بات ہے ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی زندہ ہیں اور ہم بھی زندہ ہیں نبی کے صدقے میں سبحان اللہ ہم نبی کے صدقے میں ہم بھی زندہ ہیں ہمارے مصطفیٰ بھی زندہ ہیں سبحان اللہ کائنات میں میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں کائنات میں مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں بات سرکار کی ہو چاہے غوث پاک کی ہو ذکر غوث پاک کا ہو محفل غوث پاک کے نام کی ہے لیکن جب تک مدینہ کی تاجدار کا نام نہیں ہوگا تو غوث پاک کہاں سے آتے ہیں کیا بات ہے مصطفیٰ نہ ہوتے مصطفیٰ نہ ہوتے تو غوث پاک کہاں سے آتے ہیں مصطفیٰ کی نسل تو ہے غوث پاک مصطفیٰ کے نوازے تو ہیں غوث پاک مشاہ اللہ امام حسین کی اولاد تو ہیں غوث پاک سبان اللہ امام حسین کس کی اولاد حضرت فاطمہ مشاہ اللہ فاطمہ میرے آقا کی لگتے جگہ سبان اللہ تو محبت کے ساتھ بولے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سے پیار کرنے والو سرکار غوث پاک رضی اللہ امام حسین کی محفل میں آنے والو سبان اللہ غوث پاک سے پیار کرو کیسے پیار کرنا ہے غوث پاک کا پیار یہ نہیں کہ جلسہ سجا لیا غوث کی یاد آگئی نہیں نہیں میرے غوث فرماتے ہیں کہ جو نمازی نہ ہو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی تفن نہیں کیا جائے کیا بات ہے کیا بات ہے غوث پاک فرماتے ہیں وہی غوث کہو کہ یار بات تو بڑی کڑوی کہتی مولانا صاحب نے یہی کام ہم کرتے نہیں مولانا صاحب نے یہی سی کر دیا تو بھئی بات کہیں اور سنی کر رہا ہوں تقریح کرانے آپ نے بلایا غوث پاک کی شان بیان کر رہا ہوں غوث پاک کی شان بیان کر رہا ہوں غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑے نماز نہ پڑے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی تفن کیا جائے اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو کبھی کرز نہ دو بے نمازی کو کرز نہ دو کیوں نہیں دیں سرکار غوث پاک پیرے پیرہ میرے میرہ شیخ اب جلقا دے جیلانی فرماتے ہیں اس لیے جو اللہ کا کرز ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا کرز کیسے ادا کرے وہبا 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 زدہ با زدہ با کیا جملہ ہے با 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 وغیا مرتبہ اے غوث ہے مالا تیرا جو جو کے سروں سے قدم مالا تیرا میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں وہی سرکار غوث پاک ہیں جس کا نام آج ہم بھی لیتے ہیں یہاں بھی لیتے ہیں پاک بھی لیتا ہے نہ پاک بھی لیتا ہے لیکن آپ کے پیارے بیٹے آپ کے بڑے بیٹے جن کا نام شیخ عبد الرضاق جیلانی ہے آپ فرماتے ہیں میرے ابا جہان کی میں نے اپنی آنکھوں سے کرامت دیکھی میں نے بابا جہان کی حالت کو دیکھا ہے اوہ شیخ الاسانی کے لال بتاؤ آپ نے کیا دیکھا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے ایک شکار غوث پاکہ ماننے والا آپ کے سامنے آیا بضو نہیں کیے ہوئے تھا اس نے آپ کا نام بے بضو لے لیا جل کے خاکستر ہو گیا ہے کہ آپ بات ہیں بابا بابا زندہ بابا زندہ مسلمانوں نماز نہیں پڑھتے ہو سرکار غوث پاک کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے سرکار غوث پاک کا مقام اسی طرح ہے جیسے میرے آقا سیدے کونین کا مقام سبہ لاکھ نبیوں میں سبہ لاکھ نبی آئے ہیں اللہ کے سوالاک نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سوالاک نبی آئے ہیں ان سوالاک نبیوں کے تاجدار کا نام امام ہے تاجدار کا نام محمد عربی ہے محمد عربی ہے اس سوالاک نبیوں کے تاجدار کا نام ہے سرکار غوث پاک یہی مقام رکھتے ہیں جس طریقے سے میرے آقا نبیوں میں سب سے عالی سب کے سردار ہیں اسی طریقے سے میرے آقا کے نواز سرکار غصفاق رضی اللہ تعالی ہم تمام ولیوں کے سردار ہیں سرکار غصفاق ایسا نہیں کہ اس امت کے ولیوں کے سردار ہیں مورفین لکھتے ہیں لکھنے والے اچھا سرکار غصفاق شان اس طریقے سے ثابت ہے ان کی کرامتیں جس طریقے سے حضور کی حدیث سرکار کے صحابہ اسنات کے ساتھ سنت کے ساتھ موتور لوگوں نے روایت کی اینہ حدیث سرکار کی اسی طریقے سے غصفاق کی کرامتیں بھی موتور لوگوں نے روایت کی ماشاءاللہ طریقے سے لکھی گئی سرکار غصفاق کی شان بہت مرتبہ ہے سرکار غصفاق کا انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی مزا آئے گا لیکن محبت کے ساتھ جرا مزا دکھا کے دکھائیے تھوڑا سا محبت کے ساتھ جرا مرسکرا کے بتائیں یا رسول اللہ اور جی لگا کر بولی یا رسول اللہ سرکار غصفاق کے پیارے بیٹے جناب حضرت عبد الرزاق آپ فرماتے ہیں کہ میں بابا حضور کی بارگاہ میں تھا میں نے دیکھا بابا حضور کی بارگاہ میں کیا دیکھتا ہو ایک آیانے کے بعد میں بذو نہیں تھا اس کا حضرت غصفاق کے چانے والا تھا لیکن وضو نہیں اس نے سرکار غصفاق کا نام لیا جسی نام لیا غصفاق کا خورن چل کے خاکستر ہو گیا لاہو اکبر کبیرہ لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں وقت گزر گیا سرکار غصفاق کے بیٹے فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک ایک انسان ہے ایک انسان ہے وہ سرکار غصفاق کا نام لے رہا ہے اور وہ تحارت کیے ہوئے بھی نہیں پاکی کے عالم میں میں نہیں ہے نہ پاکی کے عالم میں لاہو اکبر کبیرہ فرماتے ہیں میں نے یہ حالات دونوں دیکھے اس کے بعد میں میں نے بابا جان کی بارگاہ میں ارز کیا بابا جان سرکار غصفاق کے بیٹے بتاتے ہیں کہ میں نے ابا حضور کی بارگاہ میں ارز کیا ابا جی ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے چند دنوں پہلے ایک بے بزوح انسان کو آپ کا نام لیتے ہوئے دیکھا آپ نے اس کو چلا دیا وہ چل کے خاکے ستر ہو گیا لیکن میں اب بعد میں کچھ دنوں کے بعد دیکھتا ہوں یہ شخص آپ کا نام لے رہا ہے وہ پاک بھی نہیں ہے ناپاک ہے بات سمجھ میں نہیں آئی بھلے سرکار غصفاق کی بارگاہ میں میں نے ابا جی ان کی بارگاہ میں تنارز کیا ابا حضور نے کہا اوہ بیٹے جی بات یہ ہے مجھے اللہ نے بڑا کمالتہ فرمایا میرے نام میں اللہ نے وہ جلالتہ فرمایا ہے میرا نام بغیر وضوط گیر تحارت کے کوئی لے لیتا تھا چل جاتا تھا لیکن ایک دن میرے خواب میں میرے خواب میں میرے خواب میں میرے خواب میں تاتا حضور فاتح خیبر علی ہے تر شیرِ خدا تامادِ پیغمبرِ خدا مولاِ علی مولاِ علی تشریف لائے انہوں نے آنکھے کہا بطل قادر بیٹے جی تمہارا یہ جو انداز ہے تمہارا نام کوئی پگیر بزرگ لے لے تو وہ چل جاتا ہے لیکن تمہیں دین کا بڑا کام کرنا ہے کیا کہنے ہیں بابا تمہیں دین کا بڑا کام کرنا ہے اگر تم اسی طریقے سے اگر بے بزو لوگوں کو چلاتے رہو گے چلال تمہارا اتنا بڑا رہے گا تو سرکار ہو سپاک نے کہا دادا جی بتائیں پھر چلال کیسے ختم ہوگا سرکار ہو سپاک فرماتے میں نے دادا جان جناب مولا علی فاتح خیبر کی بارگاہ میں عرض کیا دادا جی اس کا حل نکالے کیا حل ہے کروں کیا تو سرکار مولا علی نے فرمایا میرے لال میرے پیٹ غبد القادر کرو یہ کہ مصطفیٰ کا جلال جو علی کے سینے میں ہے اسے تم لے لو اور اپنا جلال علی کو دے دو نارے تقدیر نارے رسالہ مسلکِ اعلیٰ حضرہ نارے حیدری نارے حیدری خیزانِ پجتنے پاک خیزانِ غوثِ آدم کراماتِ غوثِ آدم کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جلال آپ مجھے دے دو اور جلال مجھے دے دو جمالِ مصطفیٰ اب لے لو انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو باتیں اسی بتاؤں گا تڑپ جائیں گے ایمان تروں تازہ ہو جائے گا دیتا کون ہے جس کے پاس میں ہو اور لیتا کون ہے جس کے پاس میں لینے کی طاقت ہو اور دینے والا کتنا دے دے گا دینے والا سامان دے سکتا ہے سودہ دے سکتا ہے پیسہ دے سکتا ہے مالو ذر سمین جائدات دے سکتا ہے جمالو جلال نہیں دیا جاتا حق ہے حق ہے جمالو جلال نہیں دیا جا سکتا دادا جی کیسے ایسا ہوگا حضرت علی نے فرمایا بیٹے جی میرے پاس میں آؤ پاس میں میں دادا جی کے گیا حضرت علی نے اپنی زبان فیض ترجمان وہ زبان جس زبان کی تعریف کائنات کے رسول نے کی اس زبان کو حضرت علی کے موں میں رکھا حضرت علی نے حضرت غوث پاک کے موں میں رکھا حضرت غوث پاک فرما دی میں نے جیسے ہی دادا جان کی زبان کو اپنے موں میں ڈالا میں نے چوسنا شروع کیا ایک چوسکی ماری پھر اس کے بعد میں اور چوسا مولا علی فرما دی اور چوسو بیٹے جی چوستا رہا یہاں تک پہ میرے پاس میں جمال مصطفی آ گیا ہے چلا لے عبدالقادر غوث حضرت علی کے پاس چلا گیا با 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 زدہ با زدہ با جوہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچھے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والو میرے آقا سید گونہ ان سے پیار کرنے والو سرکار غوث پاک کی محفل میں آنے والو یوں ہی باتیں ختمنے یوں ہی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سرکار غوث پاک جب تقریریں کیا کرتے ستر ستر ہزار پچاس و ساس ہزار ایک ایک لاکھ کے مجمع میں تقریریں کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان ایک ایک لاکھ کا مجمع ہوتا یہ دیکھ رہے ہو سرکار غوث پاک کو لوگ کہتے ہیں ہمارے آقا کے ہی کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے مازاللہ کہ شان بہت زیادہ نرالی ہے اب آپ حضور کی بھی انشاءاللہ میں آگے کروں گا مزا آئے گا آپ کو سرکار غوثباق کی بارگاہ سے میں شٹارٹنگ کیونکہ میرا موضوع اور بروعام کی حالات جو ہے وہ غوثباق کی شان جی جی مشاہ انشاءاللہ آگے میں حضور کی بارگاہ میں مجھے فرمائش کی گئی تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں بھی حضور کی حمد و سنہ کی جائے گی انشاءاللہ محبت کے ساتھ مزے آئیں گے آپ لوگ قلب کے بودی یا رسول اللہ سرکار غوثباق تقریر کرتے تھے دین کا کام سرکار غوثباق نے سب سے زیادہ دین کا کام تقریر کرتے تھے سبحان اللہ سرکار غوثباق کے برابر کسی بھی ولی نے تقریر نہیں کی ایک ایک لاکھ کا مجمع ہوتا تھا یہ مائک بگرا نہیں ہوتے تھے سرکار غوثباق کے زبانے میں بغیر مائک کے تقریر کرتے تھے ایک لاکھ ستر ہزار کے مجمع میں تقریر کرنا بغیر مائک کے آواز کا عالم پہنچتی تھی یا نہیں پہنچتی تھی تو ایسے ہی کہہ کے نہیں بزروں گا میں اس کی بھی دلیل دوں گا محبت کے ساتھ بولو یار اور جی لگا کر بول دو یار کیوں ہم بریل بھی ہیں نا ہمارا نوالہ نیچے اترتا ہی نہیں بغیر دلیل وہ لوگ دلیلیں مانگتے ہیں لیکن ہم نے بھی اپنا طریقہ بنا لیا ہے کیونکہ ہمارے آلہ حضرت ہمیں دلیلیں دیکھے گئے ہیں سرکار آلہ ہمارے پاس دلیلوں کی کمی نہیں محبت کے ساتھ جی لگا کر ایک بار سبان اللہ کہیں تو میں آپ کو گفت کو آگے بڑھا ہوں میرے تیرے غوث کی بارگاہ میں جنابِ حضرتِ تمیمے داری تمیمے داری ایک اللہ کے مقتص ولی کا نام ہے حضرتِ تمیمے داری آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکاروں سے پاک کی محفل میں ہر دن جاتا تھا میں ہر دن غوث پاک کی محفل میں جاتا محفل میں جا کے میں سرکار غوث پاک کی آگے والی صف میں تقریر سنا کرتا تھا میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہلے ہی چلا جاتا پہلی صف میں آگے تقریر سنتا تھا تقریر سنتے ہوئے مجھے ایک بڑا لمبا عرصہ لمبا طراز زمانہ گزر گیا ہے لیکن ایک دن ایسا ہوا کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا مجھے تاخیر ہوئی تاخیر سے میں پہنچا کہ میں نے دیکھا پورا مجمع پھرا ہوا ہے سرکاروں سے پاک تقریر کرنا شکر دیتے ہیں مجمع میں اندر تک جانے کی اب گنجائش نہیں ہے ستر ہزار کا مجمع کیسے مجمع پار کرتے کہاں جائیں وہاں تا دشباری سو دیڑ سو آدمی ہوں تو ادھر کرا ادھر کرا آرام سے ادھر ادھر چلے گئے ایک ایک لاکھ ستر ہزار کے مجمع میں کہاں ادھر ادھر جانا تو تمیم داری فرماتے ہیں کہ میں تاخیر سے پہنچا جب میں تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پورا مجمع جمع ہے سرکار گوزپاک کی بارگاہ میں پھر لگی ہوئی ہے تقریر شروع ہو گئی ہے اب پہلی سب تک پہنچنا تو بڑی بات رہی بیچ تک میں ہی پہنچ پاتا آپ فرماتے ہیں میں نیچ دے میں سوچتا رہا حیران و شدر ہوں کہ میرے آنے سے پہلے اتنی بیڑی جمع ہو گئی اس کے بعد میں میں نے کیا دل میں سوچی رہا تھا کہ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ پیچھے بیٹھ جاتا ہوں کیا بات ہے سب سے پیچھے والی سف میں میں بیٹھ گیا پیچھے جب سف میں بیٹھا لیکن بیٹھا ہی تھا کہ دل میں خیال آنے شروع ہو گئے میں پہلی سف میں جب سنتا تھا تو غوث پاں کی آواز میرے پاس آتی تھی ہر بات کو سمجھ لیتا سن لیا کرتا تھا لیکن ستر ہزار اسی ہزار ایک لاکھ کے مجمع کے پیچھے آج بیٹھنے کا موقع ملائے مجھے آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی لیکن وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے جس طریقے سے میں اپنے پیرو مرشد کی آواز پہلی سف میں سنتا تھا سب سے آخر والی سف میں بھی بیسے ہی سن لیا ہے کیا بات ہے اس کے بعد میں آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اسی ستر ہزار کے مجمع میں ایک اللہ کے مقدس سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جب تقریر ہوتی تھی سرکار غوث پاک کی تو عام لوگ ہی نہیں آتے تھے اور لوگ عام جنتہ جو آتی تھی پبلک تو آتی ہی تھی لیکن بڑے بڑے اللہ کے محدث مفذر بڑے بڑے اللہ والے بھی کہاں پہ آتے ہیں سب سے آخر والی سن لیا ہے کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا قدمی حاضی علا رقبت کل بلی اللہ سبحان اللہ یہ قدم تمام ولیوں کی کردن پہ ہے سرکار غوث پاک نے فرمایا تو اس لیے آپ کے پاس میں بڑے بڑے علیاء اقتصاب پیس کے لیے آتے تھے وہ ہے سرکار غوث پاک کی شان تو تمیم داری فرماتے ہیں اسی محفل میں اسی محفل میں ایک اللہ والے ایک اللہ والے تھے ماشاءاللہ محبت کے ذات بولتے ہیں جی لگا کر اچھا تھوڑا دھیرے سے بولتے ہیں ایک بات اور دھیرے نظر نہ لگ جائے اور دھیرے لوگ آپ اچھے ہیں ماشاءاللہ آپ بات مانتے ہیں اچھا تھوڑا تلپ کی محبت کے سکھا لیے تلپ کے بولتے ہیں اور تلپ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی محفل میں سرکار غوث پاک کی اسی محفل میں ایک اللہ والے اور تھے ایک اللہ کے ولی تمام تمیم داری فرماتے رحمت اللہ اور یہ جو فرما رہا ہے نا یہ بھی کوئی آمات بھی نہیں ہے یہ بھی ایک اللہ کے مقدس ولی ہے بہت پڑے پائے کے بزرگ ہیں حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھ سزے دیکھا کہ ایک مقدس ولی اللہ کے بیچ میں سرکار غوث پاک کی محفل کو سن اور تقریری approved کئی کئی کھنٹے سرکار غوث پاک کی تقریر آج ہمیں تو ٹیم نہیں ہیں مہربانی کرو میرے عزیز ہمیں ٹیم نہیں ہے نمازوں سے ہم دور ہو گئے علماء سے ہم دور ہیں ایک دوسرے کی بغاوت میں لگ گئے علماء سے بغاوت کرتے ہیں عالموں سے بغاوت کرتے ہو میرے عزیز یہ کام اچھے لوگوں کو نہیں ہوتا ہے یہ بیکار سرکار فرماتے ہیں یا تو عالمِ دین بن جاؤ یا طالبِ علم بن جاؤ یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ چار ہو گئے لیکن پانچ میں مت بننا سرکار فرماتے ہیں یا عالم بن جانا یا طالبِ علم بن جانا یا تو عالم بن جانا اور اگر عالم نہ بن سکے تو علم کو طلب کرنے والے علم کو سیکھنے والے بن جانا سرکار فرماتے ہیں یا عالموں کے پاس بیٹھنے والے بن جانا اگر یہ وقت بھی آپ کے پاس میں اثر نہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں کہ عالموں کے پاس بیٹھ سکو تو حضور فرماتے کم سے کم اتنا ضرور کر لینا کہ ان کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکے عالم بھی نہیں بن سکے طالبِ علم بھی نہیں بن سکے سرکار فرماتے ہیں تو صرف ان سے محبت کرنے والے بن جانا سبحان اللہ مگر پانچ میں مت بننا پانچ میں کیا عالموں کی بغابت کرنے والے مت بننا اللہ اللہ عالم کی بغابت کرنا عالم کتنا بھی خراب ہے میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں عالم کتنا بھی خراب ہے مگر وہ آپ سے بہتر ہے حق ہے حق ہے وہ آپ سے بہتر ہے اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کا دین پڑھا ہے صبح اس نے مصطفیٰ کا دین پڑھا اس کے سینے میں قرآن ہے اس کے سینے میں مصطفیٰ کی حدیث ہے آپ کے پاس نہ قرآن نہ مصطفیٰ کی حدیث نہ نماز نہ روزہ نہ سج آپ کے پاس کچھ نہیں برا ماننے کی بات نہیں ہے بری لگے تو لگتی رہے لیکن میں حق بات کہنے سے چوکتا نہیں میرے عزیز بہرحال میں بات آگئی اچانک تو میں آپ سے کہے گزرا اپنے پستی کے عالم ہوں یا کہیں علاقے کے عالم ہوں ان کی عزت کیا کرو مہربانی کرے گا اللہ تو سرکار غوث پاک کے مرید ایک مقدس ولی حضرت تمیمی داری فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقدس ولی ایک بیچ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اچانک قضائے حاجت کی ضرورت پڑی اللہ 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 قضائے حاجت ہوئی ٹوائلیٹ کی ضرورت پڑی اب ستر ہزار کا مجمع ادھر دس ہزار کا مجمع ادھر پندرہ ہزار ادھر بیس ہزار ادھر دیس ہزار کا مجمع اتنے بڑے مجمع میں اب کس طریقے سے باہر جائیں پریشان برداشت کر رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں برداشت کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا ہے دیر ہو گئی کافی بقت گزر گیا کافی بقت گزرنے کے بعد میں جب برداشت نہیں ہوا جب برداشت سے باہر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے دسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت غلام گوست وضالی بریلی شریف شائرِ ہندوستان علماء اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے دسالت ماشاءاللہ تشریف رکھیں آپ آپ کے جلسے کے خصوصی شائر شائرِ ہندوستان جنابِ محترم غلام گوست وضالی بریلوی تشریف لائے کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے لیکن ماشاءاللہ آپ بیٹھے رہے آپ کا بہت بہت شگریہ لیکن حضرت بھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ بھی حضرت کے بعد میں ماشاءاللہ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں علام غلام غلام گوست وضالی بھائی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ناتفاق آپ سمات کریں گے جی لگا کر بولیں یا رسول اللہ اچھے گفتگو ختم کر دی جائے آگے بڑھائی جائے تو محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ اپریٹر صاحب تلیسی آواز بڑھا دیں آلے تو وہ اللہ کے مقدس ولی فرماتے ہیں آواز کتنی ہے اس میں آلے 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 ساؤنڈ یہ سامنے رکھے ہوئے اس کی وجہ سے آواز بڑھ نہیں پا رہی آئندہ خیال لگنا ساؤنڈ کبھی سامنے مد رکھنا آپ آئندہ کبھی بھی ایک خیال رہیں جب یہ ساؤنڈ لگایا کریں تو باپسی کے لیے ہارن پاس میں لگایا گیا باپسی ہارن دیتا ہے ہارن نہیں لگایا جی لگا کر بول دیں یا رسول اللہ ماشاء اللہ اور جی لگا کر بول دیں تلپ کے سبحان اللہ حضرت تمیمیداریہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے مقدس ولی بیچ میں قضاء حاجت کی انہیں ضرورت پڑی تو کافی دیر سے انتظار میں تھے کہ ادھر جایا جائے ادھر جایا جائے کوئی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے وقت پہ پت گزرتا چلا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں دمبا وقت گزر گیا میں پریشان و حیران تھا لیکن اچانک جب میں نے برداشت سے باہر بات ہو گئی دل میں آیا خیال کیا ہے او میرے شیخ عبدالقادر آپ مدد فرمائیں اتنا خیال دل میں کرنا تھا آباس زور سے نہیں بلکہ دل میں خیال کرنا تھا کہ آپ فرماتے ہیں میں نے ابھی دل میں خیال کیا غوث پاک نے اپنے بازوں سے رمال کو اٹھایا اور رمال کو اٹھانے کے بعد میں اس کی طرف کو پھیکا جیسے ہی اس کے طرف میں اپنے مرید کی طرف وہ رمال پھیکا رمال اس کے اوپر آیا کیا بات ہے کیا بات ہے رمال اوپر آیا اچھا کوئی چیز پھیکی جاتی ہے نا اچانک تھوڑا درتا ہے آنکھیں سی بند ہو جاتی ہے آہ یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کوئی چیز آئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا رمال کو دیکھ کے آنکھیں بند کیا بند کرنے کے بعد میں جیسے آنکھوں کو کھولا ہے تو میں سرکار غوصے پاک کی میں فل میں نہیں ہوں بلکہ ایک جنگل میں بیٹھا ہوا بہ 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 جنگل میں بیٹھا ہوا اور میں نے جنگل میں پہنچ کر وہاں قضائے حاجت کی اس سے فارغ ہوا فارغ ہونے کے بعد میں میں نے بزو کیا ابھی میں دل میں سوچی رہا تھا کہ میں سرکار غوصے پاک کی محفل میں واز سمات کر رہا تھا اپنے پیر و مرشد کی تقریر کو سن رہا تھا یہ میرے دل میں خیالیاں نہ تھا کہ پھر اس کے بعد میں میرے سر پہ جو رمال پڑا ہوا تھا میں نے اپنی آنکھوں کو بند گیا آنکھیں پھر اس کے بعد میں کھولی آنکھیں کھولتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ محفل غوص میں پھر موجود ہو گیا کیا بات ہے پھر موجود ہو گیا تو سرکار غوصے پاک اپنے ماننے والوں کو خالی نہیں لگتا ہے حق ہے جو مانگتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں ماشاءاللہ عطا کرتے ہیں جی لگا کر بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار غوصے پاک کوئی معمولی آدمی نہیں معمولی ولی نہیں ہے پڑے پائے کے بزرگ کو نام سرکار غوصے پاک ہے سبحان اللہ حضور نے نوازا ہے سرکار غوصباک کا اللہ رب العزت نے رتبہ بلند کیا ہے سرکار غوصباک کا یوں ہی بلند کرنے سے کسی کے نہیں ہوتا ہے وہ کیا مرتبہ اے غوص ہے بالا تیرا سبحان اللہ وہ کیا مرتبہ اے غوص ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروسے قدم آلہ تیرا سربحلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا سربحلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیآ ملتے ہیں آنکھے وہے تلوہ تیرا اولیآ ملتے ہیں آنکھے وہے تلوہ تیرا سرکار غوصباک کا نسب پہاں سے ملتا ہے محبت کے ساتھ بول دو یا رسول کیا بات ہے اور طلب کے بول دیں سبحان اللہ جنابِ عزرتِ آدم کے بیٹے شیز سبحان اللہ اور طلب کے بول دیں یا رسول اللہ محبت کے ساتھ جتنی بھی گفت ہو رہی ہے طلب کے بول دیں یا رسول اللہ آدم کے بیٹے شیز شیز کے بیٹے یانو شانوز کے بیٹے گینان گینان کے بیٹے ملائل ملائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے دریس دریس کے بیٹے متوشر متوشر کے بیٹے نمک نیک نام نمک نیک نام کے بیٹے نوہ نیو کے بیٹے سام سام کے بیٹے ارفقشاد ارفقشاد کے بیٹے یابی رابر کے بیٹے فائج فائج کے بیٹے راو واؤ کے بیٹے سارو ساروچ کے بیٹے شبان اللہ 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 محبت کے ساتھ بول دو سبان اللہ اور جی لگا کر بول دو سبان اللہ اچھا کر اجازت دیں تو تھوڑی سی بات اور کر لیں محبت کے ساتھ بول دو سبان اللہ